یا رب 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 بسم اللہ یا رب اقل منت کی رسول و خدا صفت بتاتے ہیں اقل منت کی صفت یہ وہ کم باتیں کرتا ہے زیادہ بات کرنا تمہارے عقل کو ضائع کر دیتا ہے کیونکہ زیادہ بات کرے گا کبھی کوئی ایسی بات کر دے گا کسی کی غیبت کر دے گا یہی زبان ہے جو طلاق کرواتی ہے گھر اجڑ جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے آپ نے کسی پر تحمت لگا دی الزام لگا دیا کسی کے شوہر کے بیوی کی اس کی غیبت کر دی وہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے گھروں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں سانس بہو کے جھگڑے کس وجہ سے ہیں اسی زبان کی وجہ سے یعنی اگر زبان پر کنٹرول نہ ہو تو انسان تباہ ورباد ہو جاتا ہے فرمایا اٹھارہ گناہانے صغیرہ ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں اور اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے آدمی نام حرم سے فون پر بات کرتا ہے کس سے زبان سے کوئی تعلق کرتا ہے کس سے زبان سے کسی زنا کی طرف جاتا ہے زبان سے کوئی حرام کا معاملہ انجام دیتا ہے کس سے زبان سے یعنی یہ انسان سوچے کہ مجھے اپنی زبان کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پر بردگار عالم نے کہا دیکھیں جب آپ اس کو بند کریں گے نا یہ سمت اللشان ہے یعنی جب زبان پر کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا خدا آپ کو مستجاب الدعوہ بنائے گا اب زبان جب دعا کرے گی خدا اس کی دعا کو کیا کرے گا قبول کرے گا پہلے صد الباب کرنا پڑتا ہے یعنی جب زبان پر کنٹرول کیا ایک تو جب موں میں خون ہو اور آپ نے کلی کی یہ زبان پاک ہو جائے گی یہ تحارت ظاہری ہے تحارت باطنی یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ ہو اس زبان سے تحمت نہ ہو اور خواتیہ نہیں کہلی ہے مخصوصا یہ غیبت کی بیماری فرمایا یہ غیبت زنا سے بتر ہے فرمایا ہر انسان زنا چھپ کے کرتا ہے لیکن غیبت مسجد میں بھی کی جاتی ہے غیبت امام بارگاہ میں بھی کی جاتی ہے جماعت میں بیٹھا ہوا غیبت کر رہا ہے اسی لئے اشدل گناہ ہے زنا ایک انفرادی گناہ ہے لیکن غیبت ایک اجتماعی گناہ ہے تم ایک انسان کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہو اس کا عیب تمہیں پتا چلتا ہے جگہ جگہ اس کا عیب پتاتے ہو لہٰذا تمہیں پتا تھا وہ برا ہے لیکن تم سب کے سامنے اس کو برا کر دیتے ہو جب خدا نے تمہاری برائیاں کسی کو نہیں بتائیں تو کسی اور کی برائیاں کسی کو کیوں بتاتا ہے یہ ہے کسی کا گناہ کسی کا عیب رکھنا وہ چاہے بیوی کا عیب ہو وہ چاہے شوہر کا عیب ہو یہ بالخصوص خواتیر میں بیماریاں ہوتی ہیں گھر کی باتیں باہر لے جانا شوہر کی باتیں باہر لے جانا اپنی سہلیوں اور دوستوں کو بتانا یہ شرعن حرام ہے یہاں کی بات وہاں پہ لے جائیں اسی طرح مرد یہاں کی بات وہاں پہ لے جائیں فرما نہیں زبان پر کنٹرول کیا کرو جس نے زبان پر کنٹرول کیا وہ بندہ الہی بن جاتا ہے اور خدا اس کی زبان کو مستجاب دعوی بنا دیتا ہے تو اچھا اگر چپ رہے تو کیا کریں فرما بہترین عمل ہے اس زبان کو ذکر خدا میں مشہول لکھو اور ذکر خدا کو یاد کرنے کے لیے ہاتھ میں تصویر رکھا کرو کیونکہ جب تصویر رہے گی کوئی نہ کوئی چیز یاد آئے گی اس لئے مومین نے کہتا ہوں آپ کے گھروں میں جب کوئی بندہ آئے اس کو اللہ یاد آئے یہ بچہ جب گھر میں آتا ہے گھر میں کوئی ایسی چیز لگاؤ کوئی ذکر لگاؤ کوئی ایسی تصویر لگاؤ کوئی رسول خدا کا فرمان لگاؤ کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد آئے اب گھر کی دیوانوں پہ لکھ دو غیبت کرنا منہ آئے لہذا جو خاتون آئے گی پڑھے گی کہل غیبت و اشہتو منہ زنا امام نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ کوئی مردہ بھائی کا گوش کھاتا ہے اب پڑھے گی تو کرے گی نہیں نا تذکر بہت ضروری آئے تذکر 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 جتنا یاد دل یہ معاہزہ کیوں امام خمینی فرماتے ہیں میں ہفتے میں دو مرتبر دل سے اخلاق اگر نہ پڑھتا تو خمینی بھی گمراہ ہو جاتا ہے یہ نفس اتنا سرکش ہے کہ آپ پانچ چار مجلسوں میں آتے ہیں تھوڑا بہت بوجود کی تربیت ہو جاتی ہے لیکن پورا سال اس کی تربیت کون کرے گا اس نفس کو قابو کرنے کے لئے امام فرماتے کہ ایسا سرکش گھوڑا ہے اگر تو اس پہ قابو نہ پایا اگر تو نے اس پہ کنٹرول نہ کیا یہ جہاں چاہے گا جس وادی میں چاہے گا جس سہرہ اور گراؤنڈ میں چاہے گا تجھے لے جائے گا تجھے اس گھوڑے کو چلانا ہے یہ نہیں کہ یہ گھوڑا تجھے چلائے تو پہلا شر فرمایا شر اللشان ہے زبان پر کنٹرول کرنا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب